آپ کے صافتہ دروسیت میں یہ کہ آپ نے فرمایا تھا اب کوئی انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمال کا چیکٹر کھل ہو جاتا ہے جو کچھ وہ اپنا ازادے کا ایک اٹھڑ کر رہے جاتا ہے بلی بس اس کے لئے کفی ہے مرنے کے بعد اس کا نام ایاب محطان ہو جاتا ہے یہ حقیقت ہے کیونکہ میں نے ٹریکنس ہونا ہنگ ڈڈیکٹری پڑا چلا ایسا ہی ہے اگر ایسا ہے تو پھر ہم مرموم کے احسانِ ثباب کے لئے جو مجالے سے یا کوئی نیک عمال کرواتے ہیں تو اس کا عجب اس کو کیسے پہنچتا ہے جبکہ چیکٹر کلوز ہو گئے یا اس کی کلا نمازیں یا اس کا قرض یا اس سے relevant جو بھی ہم عمال کرتے ہیں تو چیکٹر کلوز ہو گئے ہیں تو پھر اس کا عجب کیسے پہنچتا ہے اس کی نمازیں تو اس کا عمل ہے جو آپ انجام دیتے ہیں اس کا عمل تو اس کو پہنچے گا جو اس کا عمل ہے آپ کا عمل اس کو نہیں پہنچے گا اس کے روزے رکھیں گے نا اس کے روزے رکھیں گے تو وہ تو اس کا عمل ہے جو آپ نیا بطن کر رہے ہیں یا اس کی نمازیں ہیں اس کا حاجہ وہ آپ کر رہے ہیں تو وہ پہنچے گا اس کا چونکہ اس کا عمل ہے اس کا عمل اس کو ملنا ہے آپ کا کوئی عمل اس کو نہیں ملنا ہے اس کے احسانِ ثباب کے لئے جب آپ فاتح کرتے ہیں یا کچھ بھی محافظ کراتے ہیں اس میں اگر اس کا عمل خود شامل ہے اپنا عمل اس میں مثلا آپ ان کی اولاد ہیں آپ ان کا عمل ہیں آپ ان کی تربیت یافتہ ہیں تو آپ جو کریں گے کروائیں گے وہ عجر پہنچے گا ان پر چونکہ ان کا عمل ہیں آپ یہ تو اولاد سے بھی کوئی اور کرتا ہے کوئی اور دعا وہ دعا ہے ان تک دعا پہنچتی ہے استغفار پہنچتی ہے تو یہ عمل دیکھیں نا یہ عمل ہم جب کرتے ہیں مثلا قرآن پڑھتے ہیں تو اس قرآن پڑھنے کے بعد آپ دعا کرتے ہیں وہ دعا اس تک پہنچتی ہے جب آخرت کا سفر مدھوم کا شروع ہو جاتا ہے تو یہ بھی سنے ہیں ہم نے علماء سے ہی کہ اس کو جو دشورتیں پیش آتی ہیں وہ آسان ہو جاتی ہیں اس کے پیچھے اس کے لئے توفے جاتے ہیں جو چھوڑ کے گیا ہے توفے وہ اس تک پہنچتے رہے تھے جن کا اس سے کوئی تعلق بنتا ہے جن توفوں کا وہ پہنچتے رہے تھے اگر وہ گناہ بھی اس کی وجہ سے ہیں مرہوم کی وجہ سے مرہوم موبائل خرید کے دے گیا تھا تو جتنا موبائل کا عجر ہے یہ سارا مرہوم کو بھی ملے گا لیکن جس گناہ میں والدین کا کوئی حصہ نہیں ہے اولاد نے اپنی قابلیت سے یہ گناہ کیا ہے اس میں والدین مقصر نہیں وہ ان کا قصور نہیں اس کا اسی کو سزا ملی موسیقی